یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان رجیشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں اس حوالے سے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ڈی ٹی وی این این کے ساتھ پاکستانی سیاست دانوں نے گفتگو کی ہے انہوں نے کیا بات کی ہے آئی آپ کو سناتے ہیں آپ سب کو مبارک ہو جشن آزادی کے حوالے سے میرا یہی پیغام ہے کہ تمام پاکستانیوں کو آپ نے ہم بچوں کے بارے میں بھی سوچیں اور جو ہے وہ اچھے درور ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی طاقت اور پیسہ ہو تو آپ پوچھ کر سکتے ہیں اپنا اخلاق بہتر کریں اپنے گند نہ مچایا کریں جب باہر لکھ لیں لوگوں سے اچھی طرح ملے لیں یہ تو کر سکتے ہیں یہ تو کریں میں چمجھتا ہوں کہ بڑی پورزم قوم ہے پاکستانی قوم اور جشن آزادی کے موقع پہ ہمیں دو دن قبل یہ خبر مجھتی ہے کہ ہماری عبادی جو ہے نا تقریب ان قریب چوبس کروڑ سے اباب ہوگی ہے تو میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ کو کہ ہم نے بہت کچھ کھویا ہے یہ جو سال گزرا ہے اس میں بھی ہمیں جشن آزادی آ رہا ہے اس پچھلے جشن آزادی اور اس کے دوران ہم نے عمران خان کی صورت میں جو آلات تھے اس ملک کے بگڑے ہوئے اس کو سوار نے بڑا کردار ادا کیا میرا شباشیون کی کابینہ نے تو میرا عوام سے یہی کہوں گا کہ آج جشن آزادی چوش سے منانے والی قوم لائک تحسین ہے کہ ایک طرف مہنگائی کا دور دور ہے لیکن دوسرے طرف لوگوں کی پاکستانی نظر آتی ہے پاکستان سے محبت نظر آتی ہے کہ جذبہ زندہ رہنے چاہیے کہ جذبہ زندہ رہے پاکستان کے ساتھ محبت کے انشاءاللہ تعالی آنے والا دور ہمارا ہے آنے والا دور انشاءاللہ پاکستان میں جس ایک بڑی سطح میں مادنیات کا جس تک رسائیہ میں ملی ہے امید ہے انشاءاللہ کہ دنیا پاکستان میں نواز شیخی کی قیادر میں بننے والی اگلی حکومت کے دوران لوگ پاکستان میں روزگار دونے آئیں گے انشاءاللہ ہم اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے ساتھ رہیں الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیے لیکن ابھی الکابندیاں جو ہیں جس پہ کسی پارٹی کو اتراز تھا اس کو الکابندیاں کو درست کرنے کے لیے دوبارہ بنانے کے لیے تائم وقت تو لگے گا لیکن الیکشن جب بھی ہوں گے انشاءاللہ صاف اور چفاف ہونے چاہیے اور یہی کونک ریپیسٹ ہے اور اس سے قبل ہمیں معاشی طور پر اتنا استقام آنا چاہیے کہ غریب کے موں میں نوالہ جب پہنچ جائے اور تم کچھ دینے جو گئے نہیں پاکستان کی تمام قوم کو چودہ اگرس کی ازادی مبارک ہو اللہ کرے کہ ہم اس ملک کو قائد عظم کا وین کے مطابق پاکستان بنا سکیں اور ہم اس ملک کو ترقی کے لحاظ سے آگے لے جا سکیں اور ناجوان بچوں کو روزگار دے سکیں ان کی مشکلات کو کم کر سکیں اور بہترین تعلیم دے سکیں جشن ازادی کا جہاں تک تعلق ہے تو پوری قوم اسے بھرپور طریقے سے منائے گی اور زندہ قومیں اپنے یہ ایسے دن اسے بھرپور انداز سے مناتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اسے استفیض ہو سکیں